اَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا خُضُورِ مِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتِ اَوِنْفِرُوا جَمِيعًا اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب تم نے جہاد کرنا ہے تو اس کی حکمت حملی کیسے اپنانی ہے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے چاہے تم مکٹھے گاؤ یا علیدہ علیدہ گروہ بنا کے جاؤ اس میں دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا ہے فرمایا اے ایمان والوں ہوشیاری سے کام لو پھر نشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹے ہو کر نکلو اللہ تبارک و تعالی کا ہمیں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری راہ نمائی نہیں فرمائی ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری راہ نمائی فرمائی چاہے وہ ماں باپ کا معاملہ ہے بیوی بچوں کا معاملہ ہے ہمسائیوں کا معاملہ ہے رشتہدانوں کا معاملہ ہے اپنے بگانے جتنے بھی ہیں تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیمات و خطا فرمائی ہے ہماری راہنمائی فرمائی ہے اسی طرح جب جہاد کی باری آئے تو جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا حکم ارشاد فرما دیا اور یہاں پر بتا دیا کہ تم نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے امیر کو جو مناسب لگے گا اگر وہ چاہیں تو سارے اکٹھیں نگلو یک بارکیم پر حملہ کرو اگر وہ کہیں کہ مختلف دستوں کی شکل پر تم جنگ میں جاؤ تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے حکمت عملی کے طاعت ہے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے کفار کے سامنے اپنے جو ہتھیاریں وہ تیار رکھو اسلحہ اپنے پاس موجود رکھو تاکہ وہ آپ پر غالب نہ آسکیں وہ لوگ آپ پر غالب نہ آسکیں اس لئے اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم ارشاد فرمایا کہ جب تم جنگ میں نکلو جہاد کرنے نکلو تو پھر چاہے تم تھوڑے نکلو یا زیادہ دونوں کے لئے حکم ہے دونوں کے لئے جائز ہے اکٹھا جانب میں بھی جائز ہے اور مختلف دستوں میں جانا یہ بھی درستہ ہے اس آیتیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام میں فرمایا وَأَعِدُّ لَهُمَّسْدَطَعَتُمْ مِنْ قُوَّةِ ارشاد فرمایا اور ان کے لئے تیار رکھو جو تم سے قوت بند پڑے کفار کے لئے تم اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے لکھو جب کبھی تم اس کی ضرورت پڑے گی تو اسے استعمال کر سکھو اسے استعمال کر سکھو ہم اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار وہ قوت تین انتازی ہے وہ قوت تین انتازی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام تین امٹ پورشان فرمایا وہ قوت تین انتازی ہے وہ قوت تیر انتازی ہے وہ قوت تیر انتازی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ اس وقت تیروں تلواروں و عبیزوں کے ساتھ جنگ کی جاتی تھی تو انہیں خبردار کر دیا گیا کہ کفار کے مقابلے میں دفاع کرتے ہوئے اور اپنی حفاظت کرنے کے لئے تم کیا کرو اپنی طاقت کو جمع دکھو اور تم کیا کرو تم تیر انتازی سیکھو اس کے علاوہ دراکی سیکھو اس کے علاوہ جو نیزہ ہے اس کو ماننے کا طریقہ وہ سیکھو گوڑ سوالی سیکھو کیونکہ جنگ میں گوڑوں کے اوپر جنگ کی آتی تھی رشکر جایا گردے دے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہاں پر قوت سے مراد تیر انتازی ہے کہ تیر انتازی سیکھو اس میں معال دازر کرو تاکہ تم دشمنوں کا مطابلہ کر سکھو ایک اور مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیر کے بدلے میں تین لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ایک تیر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تین لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا ان میں سے پہلا وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو سواب کی نیت سے تیر بنائے گا جس نے ثواب کی نیت سے تیر بتایا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا جس نے تیر چلایا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس نے تیر پکڑایا قربان جائے تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تیر کے بدلے میں جنت ادا فرما رہا ہے تین لوگوں کو اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معذوب الاسلام نے فرمایا اور تین اندازی اور گھر سوالی میں مقابلہ کیا کرو تین اندازی اور گھر سوالی میں مقابلہ کیا کرو فرمایا تمہارا تین اندازی میں مقابلہ کرنا شاہ سوالی میں مقابلہ کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے شاہ سوالی سے زیادہ پسند کیا ہے کہ تم تین اندازی سیکھو تم تین اندازی میں مقابلہ کرو اور فرمایا جو تین اندازی سیکھنے کے بعد اس سے غفلت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے تو اس نے اللہ کی ایک نعمت کو ٹھکرا دیا اللہ کی ایک نعمت کو ضائع کر دیا گوا دیا کہ وہ اتنا ماہر تھا اس کام میں لیکن اس نے یہ کام ہی چھوڑ دیا اس نے یہ کام ہی چھوڑ دیا فی زمانہ سائنس کو سیکھنے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم آٹمی طاقت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور مزید اس میں ترقی کر سکتے ہیں جہازہ وہاں پہ کہا کہ اپنی قوت کو جمع رکھو اپنی قوت کو جمع کرو اور وہ کیا تھی تیر اندازی اس وقت تیروں دلوانوں اور نیزوں سے جنگ ہوتی تھی اب ایٹم سے ہوتی ہے ایٹم بام کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اسلحہ کا ہونے ضروری ہے جہازہ فی زمانہ سائنس کو اس نیت سے زیکھنا تیر بنانے والا سواب کی نیت سے بھی بنانے والا سواب کی نیت سے اسلحہ بھروت تیار کر کے والا ایٹم بام تیار کرنے والا سواب کی نیت سے وہ تیار کرے گا تو اللہ تبارک و دالوں سے جنت ادا فرمائے گا تو ضروری نہیں کہ علم دین سنگھ کے مطلب بیمبہ پہ بیٹھ کے باس تبلیغ کریں یہ بھی تبلیغ ہے اور اس لیے آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تیکنالوجی میں آپ آکے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی ملک کی افاد کریں گے یہ اسلامی ملک ہے اور گفار اگر ہمارے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہے ہمیں کوئی بات کرتا ہے یعنی کہ پنجے سے پنجا بلانا چاہتا ہے تو پھر ہمارے در طاقت ہونی چاہیے قوت ہونی چاہیے تاکہ ہم برپور طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکیں لہذا سلام ہیں ڈاکٹر ترکرین صاحب کو کہ جنہوں نے اللہ تبارک و دالہ کی توفیق سے وہ ایٹمی طاقت ہمیں بنایا کہ آج بھی پفار ہمارے طرف دیکھ نہیں سکتے وہ علیتہ باتیں کہ ہمارے پاس جماع بات ہوت بران نہیں ہیں بہاتر اور شجاع ہوت بران ہمارے پاس موجود نہیں لیکن طاقت جو ہمارے پاس آپ وہ جمعہ گار کے رکھی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اگر ہم ایٹمی طاقت نہ ہوتے تو شاید ہمارا پتنی کیا آل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و دالے وہ مسلمانوں کو طاقت دی ہے ہمارے سمالک کو وہ طاقت اللہ تبارک و دالے دی جس کی وجہ سے کفار ہمارے پر عملہ نہیں کر سکتے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ہن کی طرف ایسی محلی آنکھ اٹھائیں گے تو یہ بھی آگے سے جواب دے سکتے ہیں کوئی محمد بن قاسم یہاں سے پیدا ہو سکتا ہے اس لئے وہ لوگ ہمارے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے ہمارے پاس طاقت ہے موجود ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اہل شام کو خد لکھا اور فرمایا اپنے بچوں کو اپنے اولاد کو تہراکی بعض اوقات دریاؤں میں چلنا پڑتا ہے وہاں جا کے لڑنے کے لیے جاتے ہیں دوسری جگہ پہ تو فرمایا اپنے نوجوانوں کو اپنی اولاد کو تہراکی اور گھڑ زمانی سکھاؤ تہراکی اور گھڑ زمانی فی زمانہ اپنی اولاد کو اسلحہ جلانا سکھاؤ اسلحہ جلانا اس نیئے سے کہ اگر کل گھڑا ہمارے پر کوئی مشکل وقت آجاتا ہے تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس وقت یہ نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہی تو کہ یہ ہے کیا چیز اس لیے اپنی اولاد کو یہ بھی ترپیہ دینی چاہیے لیکن فی زمانہ ہے کیا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ فیلمیں ڈرانویں دیکھنے میں اور کھیلوں کے میدان میں آنے جانے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں میں سپرستابر کوشش کرتے ہیں فلانوں کھیلوں کے میدانے کوئی کرکٹ ہے کوئی فٹبال ہے اس کے علاوہ کوئی حاکی میں یا مختلف گانے پاتے ہیں ڈانس کرنا تو وہ ایسے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے یہاں مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو چاہیے تھا کہ اسلام کے لیے جہاد کے لیے ہر وقت تیار آئے وہ نوجوان اب جہاد کے لیے کیسے آ سکتے ہیں ان کے دلوں میں جہاد کی محبت ہی نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ جہاد چیز کیا ہے جہاد ایسی عظیم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے محمود علیہ السلام چیز کیا ہے جہاد ایسی عظیم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے محمود علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس جیسے کے اور عبادت ہے کیا اس عبادت کے برابر کوئی اور عبادت ہے اللہ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تم اس کی طاقت نہیں رکھتے آپ سے دو اور تین مرتبہ یہ سوال کیا گیا تو تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص یہ سی ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو اللہ کی امانت کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور روزہ نماز سے وہ تھکتا نہیں ہے جو مجاہد ہے جو جہاد کرنے والے اس کی مثال میں فرمایا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے ہمیشہ رات کو کھڑے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافع دا کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وہ کبھی تھکتا ہی نہیں ہے کبھی وہ تھکتا ہی نہیں تو مجاہد کی مثال یہ بیان کی کہ وہ سمجھو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کر رہا ہے کہ وہ کبھی تھکتا نہیں ہے لہٰذا جہاد کی یہاں پر ترغیم دلائے گئی جہاد کی یہاں پر ترغیم دلائے گئی لہٰذا ہمارے مسلمانوں کے ادھر اس کا جذبہ ہونا چاہیے نوجوانوں کے ادھر اس کو بیدار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ نے بزید خرم آیا وَإِنَّا مِنَكُمْ لَمَلَّ يُبَتِّيَنَّا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُمْ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّا اِسْلَمَا قُلْ مَا عُمْ شَهِدًا یہاں پر اللہ تعالیٰ قدر نے منافقیر کے بارے میں جو کہ جہاد سے مو پھیرنے والے تھے اور ہمیشہ وہ دیر لگاتے تھے کہیں جنگی دستے چلے آئیں اور پھر ہم اس گاؤں سے بچ جائیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قدر نے یہاں پر اشارت پایا آہ تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے اللہ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا یہ منافق کہتے ہیں اور کہا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا اگر میں ہوتا تو میں نے مصیبت میں پڑھ گیا تھا منافق یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں جب کبھی وہ مشکل میں آ جائیں تو کیا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئتے اگر جاتے تو ہم بھی مصیبت میں بڑھ جاتے ہیں اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہوا ہے اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا فضل ملے یعنی کہ اللہ آپ کو فتح داخل ما دے آپ کو آن سے مال غریبت آسل ہو تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی آسل کرتا میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مال غریبت آسل کرتا یعنی جو منافق ہے اس کا ایک نظریہ ہے صرف مال مال ہونا چاہیے اس کے جنگ کے ساتھ جہاد کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے وہ یہی چاہتا ہے اگر مسلمان ہار جائیں یا جید جائیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر کاش کہ یہ مسلمان اگر فتح حاصل کرتے ہیں کہتا ہے کاش میں بھی ساتھ ہوتا اور مجھے بھی کچھ مال مل جاتا اگر میں ساتھ ہوتا تو مجھے بھی مال مل جاتا اور جب کبھی مسلمان مشکل میں آ جائے تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا میں اس مصیبت سے بچ گیا تو جو لوگ مفاد پرست ہوگئے ہیں مفاد پرست خود غز لوگ خود غزی کرنا مفاد پرستی کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعلیٰ کی بارکہ سے سوا بھی حاصل کرتا ہے اور جہاد کرنا اس میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے جہاد کرنے میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے اگر مسلمان جہاد کرتا ہے تو جہاد کرتے وقت اکر شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کے سواب ملتا اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس خروع ہوتا ہے اور اگر وہ واضح زدہ و سلامت آجاتے ہیں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے تو وہ غازی بن کے آتے ہیں اور بالغنیمت حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک وطالعہ دنیا بھی اطاع فرماتا ہے اور آخر بھی اطاع فرماتا ہے دونوں چیزیں تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نزا کری لڑتا ہے اور کافر شیطان کی نزا کے لیے دونوں جنگ کر رہے ہیں مسلمان کا نکتہ نظر آرہے اور کافر کا نکتہ نظر آرہے مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس سے اجر سواب اطاع فرماتا ہے جو کافر ہیں وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے شیطان کو راضی کرنے کے لیے مسلمانوں کی خلاف وہ لڑ رہا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا دنیا میں بھی مار کھائے گا اور آخر کو جہنم کی آگے جا کے جلے گا تو اللہ تبارک وطالعہ کے لازتے میں نکلنے والا وہ خوش نصیب ہے وہ خوش قسمت ہے جو اللہ کے رضا کے لیے لڑتا ہے اگلی آدھے کری میں فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْبُونَ الْحَيَادَ الدُّنْيَا بِالْلْآخِرَةِ مسلمانوں کے بارے میں مجاہدین کے بارے میں اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیج دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیج دیتے ہیں فرمایا انہیں چاہیے کہ اللہ کے لامے لڑے اللہ کے لامے لڑے جہاد کریں اور اللہ کے لامے لڑے پھر شہید کر دیے جائے یا غالب آ جائے تو آن قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے اللہ کے لامے جو جہاد کریں اور لڑے تو ہم اسے بہت بڑا جو ثواب عطا فرمائیں کہ ایک صاحبِ حسول ہے حضرتِ انس بن نظر رضی اللہ تعالی حضرتِ انس بن نظر رضی اللہ تعالی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ میرے جچہ حضرت انس بن نظر یہ آپ کے جچہ دیں آپ فرماتے ہیں کہ غزر بطر میں کسی وجہ سے آپ جانا سکیں غزر بطر کے لڑائے میں آپ شامل نہ ہو سکیں تو اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزر بطر میں نہ آسکا جذبہ جہاں دیکھیں غزر بطر میں میں نہیں آسکا اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور کوئی غزرہ میری زندگی میں آگیا تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دکھائے گا کہ میں کیسے جواب مردی کے ساتھ دین کی سر بلندی کے لیے کیسے جہاد کرتا ہوں تو پھر وہ موقع آگیا غزرہ اہد کا موقع آگیا غزرہ اہد کے موقع پر حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ جواب مردی کے ساتھ میدان جنگ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اس کے بعد جب میدان جنگ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت بغدر مچ گئی تھی غزرہ اہد کے موقع پر تو جب آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنگ سے باغ رہے ہیں راہیں فرار اختیار کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا بھائی تعالیٰ ان لوگوں میں جو مسلمان ہیں ان کی طرف سے میں مازد کرتا ہوں یا اللہ ان لوگوں میں جو مسلمان ہیں اور باغ رہے ہیں ان کی طرف سے میں مازد کرتا ہوں اور جو اس میں کافر ہیں میں ان سے بری ہوں میں ان سے بری ہوں مسلمانوں کے طرف سے مازد کر رہے ہیں اور کفار سے فرمایا میں بری ہوں اس کے بعد آپ میدان جنگ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو راستے میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملعقات ہوتی ہے جب ملعقات ہوتی ہے تو فرمایا اے سعید اے سال میں اہد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اہد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں حضرت سعید بن معاذ کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایسا کارنامہ سے انجام دیا کہ ہم میں سے اور کوئی نہ دے سکا ہم میں سے اور کوئی نہ دے سکا فرماتے ہیں جب ہم نے شہدہ کو اکٹھا کیا شہدہ کو اکٹھا کا نحتیلہ سے اٹھا رہے تھے فرماتے ہیں حضرت انہس بن نظر رضی اللہ تعالی انہوں کے جسم پر اسی سے زائد تینوں تلواروں نیرزوں کے زخم تھے اسی سے زائد اتنے زخم تھے اور اس کے بعد ذرماتے ہیں کہ آپ کی شناحت نہیں ہو رہی تھی آپ کی شناحت نہیں ہو رہی تھی فرماتے ہیں آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی انگلیوں کو دیکھ کے پہچانا آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں پہچان دی گئے کیونکہ ہمشیرہ نے پہچان دی ورنہ آپ کو آپ کے جسم کا حصہ حصہ وہ کارڈا گیا تھا مختلف حصوں کا ملکل کارڈیا جس جسم کے پر اسی سے زیادہ زخم آئے اس کا کیا حال ہو گیا تو آپ کے جسم سے ان کے اتنے آزار کارڈ دی گیا تھے تو فرمایا آپ اس قدر وہاں لڑے کہ آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا یہ تھا جذبہ جہاد اور جذبہ جہاد کے حوالے سے اللہ کے محمود علیہ السلام نے فرمایا جو مجاہد جنگ لڑتا ہے مجاہد جنگ لڑتا ہے اور گتر ہو جاتا ہے اور فرمایا اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کتنی تومے سے کسی کو چیونٹی کارتے ہیں مجاہد کو تکلیف ہوتی نہیں ہے فرمایا اتنی ذرا سی اگر ہمیں چیونٹی کارڈے ہم ایسا تکلیف محسوس کرتے اسے ساڑھ میں کار دیتے فرمایا جو مجاہد اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کے کارڈنے سے قربان چاہیے اتنا بڑا درجہ مجاہدین کا اتنا بڑا درجہ مجاہدین کا جیسا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف پہ تشریف فرما آتے ہیں اور کچھ مسلمان جو کہ مسلمان ہو گئے اور کفار ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے کفار ان کو ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے ان کو ترہ درہ کی تکلیفوں میں مبتلا کر رہے تھے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو ہمارے لیے بیج دے یا اللہ ہمارے لیے کسی کو بیج دے جو ہمارا پرسانِ آلو ہمیں یہاں سے آگر آزاد کروائے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعایں کی کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے تو اس وقت مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہے تمہارے مسلمان بھائی مارت عورتیں خواتین بچے وہاں پر کفار کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں اور تم جہاد کرنے کے لیے دان رہے ہو تم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دان رہے ہو ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ان کی مدد کو کیوں نہیں جاتے تو مسلمانوں کو اس کے طرف کوشش کر کے ترغیب دلائے گی کہ آپ جائیں اور مسلمانوں کو وہاں سے جا کے آزاد کرائیں آپ اس بات کو سامنے لکھتے ہوئے فیر اس زمانہ میں ہمارے اس دعویر میں ہمارے مسلمان بھائی ہمیں بھکار رہے ہیں اس آیتِ کریمہ کو سامنے لکھتے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی ہمیں بھکار رہے ہیں ہمارے پاس طاقت بھی ہے یہ بات یاد رکھیں جیسا نماز جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہے نماز جان بوجھ کے چھوڑنا گناہ ہے اسی طرح جب جہاد فرض ہو جاتا ہے کوئی جہاد نہیں کرتا تو وہ بھی ایسا ہی گناہ گار ہے وہ بھی ایسا ہی گناہ گار ہے کہ جس کے پاس طاقت بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی طاقت کوئی مسلمانوں کو چھوانے کے لیے آزاد کروانے کے لیے نہیں پہنچ گا ہمارے پاس طاقت موجود ہے ہمارے پاس طاقت موجود ہے لیکن طاقت ہونے